زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کا پروگرام تھوڑا سا مختلف نویت کا ہے اور اس لحاظر مختلف نویت کا ہے کہ اس پروگرام میں ہم جو انڈ ٹائمز ہیں ان کو زیادہ تر ڈسکس کریں گے آج کل کے حالات کے تناظر میں انشاءاللہ اور آج صرف ہمارے مہمان جناب اوریا مقبول جان صاحب ہیں جو ماشاءاللہ اس وقت جانے جاتے ہیں ان چیزوں کی ایکسپرٹ ہیں اس پہ ان کا الحمدللہ بہت سے آرٹیکلز بھی آ چکے ہیں بہت سی پروگرامز میں بھی آپ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فورم سے بھی اوریا مقبول جان صاحب سے ہم اس بات کر کے اس بات کو ہم جانے اوریا مقبول جان صاحب کچھ تشریح حالی کے بہت شکریہ سر ہم گفتگو کا آغاز اس بات سے کریں گے کہ سعودی عرب نے ایک سٹیپ لیا اور اس کے ساتھ تین چار ممالک اور ملے اور انہوں نے قطر کے اوپر کچھ الزامات لگائے اور اس کے بعد پابندیوں کا اعلان کر دیا دیکھیں پہلی بات تجھے کہ سعودی عرب کے سٹیپ کو آپ تاریخ کے مجودہ جدید تاریخ کے گزشتہ ایک جو دہائی ہے اس کی تاریخ یہ تناظر کے بغیر آپ نہیں دیکھ سکتے اصل میں ہوا یہ ہے کہ جس وقت آیت اللہ خمینی کی ایران سے رہلت ہو گئی اور اس کے بعد جو انہوں نے آئے لمنتظری جو ان کا نائب تھا ان کو گرفتار افتار کر کے ایک بلیلکل ڈیفرنٹ قسم کی وہاں پر لیڈرشپ آ گئی کہ جس کے اندر دو چیزیں ملی ہوئی تھیں ایک تو ان کے ہاں یہ ملا ہوا تھا کہ ایرانی جاہو جلال اور ایرانی تہذیب و ثقافت اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ تھی کہ ان کا اپنا تشیعہ کا ایک کاریمنٹ یعنی مسلک اور نسل یہ اکٹھے گتھم گتھا وہاں پر ہو گئے اس میں ایک چیز ابری کہ ہم اس پورے علاقے کے صدیوں سے وارث چلے آ رہے ہیں اور فارس بہت بڑا تھا آپ دیکھیں فارس یمن میں تھا مسکت میں تھا اس کے بعد یو اے ای میں تھا اس کے بعد یہ کوئیت میں تھا بہرین میں تھا قطر کا کچھ تھوڑا سا علاقہ بھی ان کے پاس تھا پھر اس کے بعد تو پھر شام کا علاقہ جس سے انہوں نے رومنز نے آکے نکال آتا ان کو وہاں پہ وہ بات آپ کا بھی پرانی اس کی سائرس آزم کی وہ کر لیں نا تب ہی تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت عرب جس وقت آئے ہیں شان امہ جو فردوسی ہے وہ کہتا یہ ہے کہ عرب جس وقت آئے ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ شیرے شتر خردنے سوس مار کہ گو کا گوشت کھانے والو اور اونٹنی کا دودھ پینے والے عربو عرب را بجائے رسید استقار تمہارا دمہ خراب ہو گئے کہ تخت کیہان را کنت آردو کہ کیہان کے تخت کی آردو کرتے ہو تفو برتو اے چرخ کردان تفو اے پرانے آسمان تم پہ تفو ہے کہ تم یہ دن دکھائے تو ان کے اندر یہ چیز ہے مثال ایک میں چھوڑی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایران کے اندر جب ان کی ریلیجیس کانسل جسے کہتے ہیں بزرگی کانسل جو ہے انہوں نے کہا کہ مجسمیں ختم کرنے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تمہارے ترڈیشن کا حصہ ہے تو ہم مجسمیں ختم نہیں ہونے دیں گے آپ کو یاد ہے آج بھی بناتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس نے ایک پورے علاقے کے اندر ایک ڈسٹرمنس پیدا کی on the basis of ایرانین انفلنس اب ایرانی تو وہاں کوئی نہیں ملتا نہ بہرین میں کوئی رانی ہے نہ کوئی رانی ہے نہ یمن میں کوئی رانی ہے نہ کتیف کے علاقے میں کوئی رانی ہے ٹھیک نہ وہاں پر اپنا لیبنان میں کوئی رانی ہے وہاں ہے آپ کا مسلک اب انہوں نے اس مسلک کے حساب سے لوگوں کو اُبھارنا شروع کیا ٹھیک اب یہ بادشاہت جو ہے پوری سعودی عرب کی عرب پوری بادشاہت جو ہے یہ مختصد سے قبیلے کی بادشاہت ہے اتنا سا آل سعود ہے اس کے پیچھے طاقت ہے پوری عالمی استعماری طاقتوں کے اسی طرح اتنا سا خود دیکھیں نا کہ گیارہ فیصد جو ہیں یہ یو اے ای کے اندر لوکل ہیں لوکل ہیں ان میں سے ایک فیصد جو ہے وہ شیخ زید بن سلطان علیہ آن کا خاندان ہے اور باقی جو ہیں آپ کو سوچیں کہ ایٹی نائن فیصد جو ہیں وہ باہر کے لوگ ہیں ان ایٹی نائن فیصد لوگوں کو کان سے پکڑ کے قانون کا پابند کس نے بنایا ہوئے تین چار چیزیں نے بنایا ہوئے پوری دنیا میں امرین نے ایک قانون رکھا ہے گلف میں قانون یہ ہے کہ تم وہاں دو ہزار سال سے بھی عباد ہو تو تم وہاں کے نیشنل نہیں ہو سکتے اور لوگ کہتے ہیں نا یو اے میں بہت امن ہے میں کہتا ہاں مجھے بھی ایسا قانون دے دو کہ میں کان سے پکڑ کے ڈپورٹ کر دوں میں بھی یہاں من لے دوں گا تو اس پورے خطے کے اندر یہ جو لوگ تھے ان میں سے انہوں نے بہارنا شروع کیا آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے کوئت کی صورتحال شروع جس پہ پھر صدام حسین نے کوئت پہ قبضہ کیا اس کو بھارا نے اور وہ لے کیا ہے پھر اس کے بعد بہرین کا مسئلہ شروع ہوا جہاں جہاں ان کے مسئلے کی صورتحال ہو سی جو تھے یہ بیسیکلی زیادیوں میں سے یہ جو اس سے پہلے ساتھ جو ایران اور عراق وار وہ وار شروع کروائی تھی وہ صدام کو انہوں نے اٹھایا اچھا کمال کی بات یہ ہے نا کہ عرب بھی امریکہ کی طرح بے وفا عاشق ہیں بے وفا ہی کسی ہے کہ صدام کو پہلے اٹھایا بھی ایران کے خلاف آٹھ سال مدد بھی کی اور صدام کو مروانے میں بھی پورا انہوں نے جیسے کہتا ہے یہ پورا امریکن سٹائل نہیں ہے امریکہ کی طرح ایکزیکٹ نہیں امریکہ کی طرح لیکن اس سے پہلے وہ جیس ہے کہ صدام سے پہلے ایران کے اندر ایک بہت خاص قسم کا ایک جذبہ آ گیا تھا اور چونکہ کرتے ہم یہ ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج کی بجائے ہم پرسیجر لے لیتے ہیں لیفٹ کا یا کیمنزم کا تو جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے روس نے یوگو سلاویہ میں کیمنزم لے کے آئے تھا چیغو سلاویہ میں لے کے آئے تھا ٹھیک ہے اس بخصان میں لے کے آئے تھا باقی جگہ مومن چلیتی اس طرح ہم ایمپورٹ کریں ایکسپورٹ کریں انہوں نے ایکسپورٹ کریں پہلے کوئٹہ میں مسائل پیدا کیے حج کے اندر بقیدہ جلوس لکالہ یہ انہوں نے ایک قسم کی انڈیکیشن دے دی آپ خود سوچیں کہ سیونٹی نائن میں خمیننگ کا انقلاب آیا ہے سیونٹی نائن تک برسگیر پاکو ہند میں کسی قسم کی کوئی ایسی انٹی شیعہ مومن نہیں تھی ٹھیک ایٹی سکس میں سپاہ صحابہ بنی ہے یہاں پر جھنگ کے اندر اور وہ کیوں بنی وہ بنید تور پر سعودی عرب کو بھی اصل میں وہ تحریکِ نفاذِ فقہِ جعفریہ کا جب قیام ہو گیا ٹھیکی ایٹی فائیب میں الفاظ دیکھنا تحریکِ نفاذِ فقہِ جعفریہ ایٹی فائیب میں اس سے اور پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سوات فرحمن ساری صاحب سنایا کرتے تھے کہ جب ہم قراردار مقاصد تحریر کر رہے تھے تو سارے علماء دسخط کر رہے تھے مفتی جعفر سین اور آگا مرسا پویا کے والد اس میں موجود ہوتے تھے تو وہ دسخط نہیں کر پا رہے تھے تو ہم نے کہا کہ آپ کریں یہ امت کا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا اچھا ہم کرتے ہیں کرتے ہیں تو پھر ایک دن ہم سارے بیٹے علماء ہم نے کہا پھر ہم یہ لکھ دیں گے کہ یہاں کی اقلیتی مسئلہ کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ایران میں سنیوں کو حاصل ہیں تو پھر ایک دن انہوں نے دستت کر دی ٹھیک تو ایک چیز تھی لیکن میں صرف یہ کہنے کے بلانے بقصد یہ ہے کہ وہ اس سے پھر تب گئی پھر بھی خمینی کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ میں نے غلط کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو واپس اس میں سمیٹ لیا ٹھیک کہ ہم منتظر انتظار کریں گے ٹھیک اجل فرج ہوں جو وہ کہتے ہیں ٹھیک لیکن بات کی جو لیڈرشپ آئی ہے اس لیڈرشپ نے اس کو دوبارہ اس کو اٹھایا اور اس کے اندر بقید آکتے بہرین میں مومنٹ شروع ہوئی باقی جگہ شروع ہوئی اس سے ایک ریٹیلیشن کی صورتحال بلٹ لیکن سب سے بڑا جو خطرہ پیدا ہوا وہ یہ تھا یہ شام اور اراک اراک خاص طور پہ امریکہ نے ایران کے لیے ہموار کر کے دیا ہے اراک کی جو ملٹری مائٹ تھی یہ ایران کے برابر برابر تھے تو یارے بھی برابر تھے جتنے سکارڈر ان کے پاس تھے ایران کے پاس جتنے ٹینک ان کے پاس تھے تقریباً زیادہ ہی تھے اراک کے پاس اراک کو بقیدہ ایران کی مدد سے بقیدہ تباہ کیا گیا کیونکہ جس وقت آخر سیکنڈ وارڈ ہوئی ہے تو اس کے اندر مقتزا اس کو بقیدہ ایران نے بلایا تھا کہ تم نہیں کھڑا ہوں آیت اللہ سیستانی نے امریکہ کے اقلال جہاد کا فتوہ نہیں دیا تھا ٹھیک کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں ان کے مسئلک کی اکثریت ہے تو ہم آ سکتے ہیں اب ایران کو ایک پورے کا پورا راستہ ملا ایران سے نکل کے سیدھا شام پہنچنے کا اور شام میں اگر آپ پہنچ گئے تو آپ لیبنان پہنچ گئے لیبنان پہنچ گئے تو آپ حزباللہ پہنچ گئے اور حزباللہ کو آل لیڈی قدرشتہ بیس سال سے انہوں نے ایک بہت ارگنائز فورس کے طور پر اسٹیبلش کیا یہ جو وہیں ایران میں ہوتا تھا کہنا میں اس کے حزباللہ کا حسن حسن اصولہ ایران میں مستقرہ وہیں پر انہیں ٹریننگ لی وہی سب کچھ کیا وہی اس کی ساری جگہیں تھی اور اس کو ایک بڑا ہیرو بنا کس لیے پیش کیا گیا وہ اسرائیل کے خلاف ایک جنگ کرو ایک جنگ بھی جو ہوئی تھی بڑی فیمس جو اس تناظر میں اب آپ اس کو دیکھیں کہ شام کی صورتحال آئی پھر شام کی صورتحال کے ساتھ ساتھ مصر کی صورتحال بلٹ اپ ہوئی ٹھیک اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگا جب تک مصر خراب نہ ہو اچھا یہ بڑی بڑی اہم حادث میں سے آپ دیکھیں سب سے پہلے کیونکہ مراکش کی جو گنوشی صاحب کی تحریک تھی نا وہ آکسفورڈ میں جا کے ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے وہی کیا کہ نہیں یہ تدرج جو ہے نا دین کے اندر انہوں نے اس کو لے کے آگے یا اسدہ اسدہ ٹھیک کریں گے یا اسدہ اسدہ ٹھیک کریں گے وہی جو ہمیں اکثر سوال کرتے ہیں کہ پھر یہ بتا جئے کہ کتنے سالوں بات شراب پہ پر بندی لگائیں گے کتنے سالوں بات زنا پہ پر بندی لگائیں گے کتنے سالوں کے پاس کسی اور چیز پہ ٹھیک ہے جاہر بات ہے تدرج تو ہے تدرج تو وہ تو ختم ہو گئی تھی وہ تو گنوشی صاحب نے اپنے آپ کو کہا دیا کہ ٹھیک ہے لیکن مصر کی مومنٹ چونکہ انیس سو بیس میں افغان المسلمین آئے تھے افغان المسلمین کی ایک بہت بڑی وہاں پر موجود موجودگی تھی آپ نہ دیکھیں بیس لاکھ کے قریب ان کے اینل سے جن میں سے دھائی لاکھ کے قریب تو ناصر نے شہید کر دیا تو ان کی تحستانے پڑتے ہیں تو عظیمت کی ایسی ایسی داتا زینبال غزالی کی آپ دیکھیں نا جو روداد ہے ان کی جی پورے گاؤں جو ہیں وہ ختم کیے ختم کیے تو اسی سے حماس نکلی ہے اسی سے حضب تحریر نکلی ہے اسی سے باقی ساری مومنٹ لکھیں تو اس وقت چونکہ اب اصل جو قطر کہتی ہے اس وقت چونکہ ناصر تھا سوویت یونین کے ساتھ حافظ الاسد تھا سوویت یونین کے ساتھ قذافی تھا سوویت یونین کے ساتھ تو مقابلے پہ چونکہ ختمار المسلمین تھی اس لئے قطر بھی اس کو سپورٹ کرتا تھا سعودی عرب بھی سپورٹ کرتا تھا جدہ جنسیم سید محمد کتب جیتے وہ پڑھاتے تھے اخوان المسلمین ان کی سوچ تھی ہو کہ ناصر کے خلاف چلانا ہے اور یہ ان کے خیرخواہ بنے ہوئے تھے لیکن جب ناصر چلا گیا تو آپ دونوں امریکن کیمپ میں چلے گیا انوارا سعداد بھی امریکن کیمپ میں چلا گیا کیمپ ڈیویٹ ایگریمنٹ بھی ہو گیا اور پھر اس کے بعد آپ کا وہ جو کیا نام تھا حسنی مبارک بھی آپ کا بندہ آ گیا جنہوں نے کہا چاہیے یہ تو بڑی غلط بات اب چونکہ اخوان المسلمین جو ہے ان کی ایڈیالوجی ایگزسٹ کرتی تھی تو سب سے اہم ترین اس ایڈیالوجی کا سعودی عرب میں جو مبالا وہ سفر الحوالی تھے تو سفر الحوالی کو آپ کو بتایا گرفتار کیا گیا ان کو لے کے کے گیا جتنی عذیتناک سعودی عرب میں ان لوگوں کو جو مومنٹ چلانے والے تھے ان کو کیا بلکہ سامبل لازن کی جو بائیوگرافرز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سامبل لازن نے جس وقت سعودی عرب میں مومنٹ شروع کی گیتی تھی تو ان سارے سعود بیٹھ گئے بل نازن فیملی کا ان نے کہا جہاں چاہیں گے آپ مومنٹ چلا لیں ہم آپ کو سپورٹ کرنے کی کوئی تجارہیں سعودی عرب میں نہیں چلائے یہ جہاں نہیں چلائے تو وہ چارہ چلا گیا آپ کو یاد ہوگا سودان چلا گیا تو خطر جو ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آئی اس طرح یہ اس وقت کی تبدیلی ہے جبکہ حماس اور یہ اس وقت کی تبدیلی تو ہوا یہ کہ سعودی عرب میں ان کو بین ہو گیا اب بیچارے فلسطینیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا پندرہ سال سے سعودی عرب نے خدا حافظ کہہ دیا ہوا ہے فلسطینیوں تم جانو تمہارا علاقہ جانے ہم تو اپنے ہم تمہم محافظے حرمین شریف ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں یو اے وغیرہ جو تھے وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے فلسطینی وہاں پر ہوتے تھے دوسرا سب سے بڑا ٹھکانہ ان کا تھا عراق صدام حسین ہر فیملی کو وظیفہ دیتا تھا صدام حسین کے بارے میں ایک بات یاد ہے کہ صدام حسین 1948 میں جو اسرائیل وار ہے عرب صدام حسین اس کے اندر چند بڑے کمانڈرز میں سے ایک تھا اور صدام حسین کا وہ جرم اسرائیلی بھولے نہیں اس کو بترین عبرتنات شکست دوچار کیا تو صدام حسین ان کو سپورٹ صدام حسین بھی نکل گیا پیچھے ایک چھوٹا بہتا حفظ اللہ صدقہ وہ بھی اس میں صرف ہماس کو نہیں دیتا تھا اس کو دیتا تھا پناہ جو تھا کیا نام ہے حزباللہ پھر حزباللہ نے جس وقت وہاں شیعہ سنیس کانپلکٹ جو رکیا لیبنان کے اندر تو بیچارے ہماس کا بھی ٹکانہ ماتے کیونکہ لیبنان میں تھے وہ لوگ لیبنان میں حضرت تیریر کبھی آفیس آپ کو یاد ہوگا اسمیل ہانیاں بھی وہی ہوتے تھے اس کے بعد خالد میشل بھی وہی ہوتے تھے یہ نکل گیا یہ پھر بھاگ کے اس زمانے میں قطر میں یہ آ گیا تھا اب قطر میں یہ جو اس کا بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کو معذول کر کے خود بنایا ہے اچھا قطر قطری جو ہیں یہ بنیادی طور پر بڑے کمپیرٹلی عربوں سے لہد ہیں اس میں بھی آپ کا یہ تشخص انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے تشخص ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باب فتن کے بارے کی حدیث ہے فرمایا دجال کے مقالے میں جو سب سے بڑا گروہ جو ہے وہ فائٹ کرے گا وہ بنو تمیم ہو اور یہ بنو تمیم میں سے واحد اس وقت نسلی طور پر گرک گیا تو وہ قطر لیکن اسی بنو تمیم نے دس ہزار امریکی فوج جی جی میں آتا ہوں اس کے بات لیکن ان کو کسی نے احساس نہیں دلایا کہ تم کون ہو یہ تو وقت آئے گا تو احساس ہوگا ابھی تو قطر نے چونکہ قطر آجتے پہلے بہت غریب ملک تھا قطر کو اچانک کہ اس کے ہاں الین جی نکلے اور الین جی نے ان کو امیر کر دیا اور اس کی ڈیپنڈنس ختم ہو گئی سعودی عرب کے فقیر نہیں رہا ٹھیک اور وہ والی حدیث یہ تتالون والی حدیث ہے نا یہ تتالون فی البنیان وہ جو ہے نا کہ وہ بڑے بڑے اس میں اپ دیکھیں اس میں سکائس کے پر اس بنانا شروع کر دیں وہ ایک تل عرب کے چروائے بددو چروائے جو ہاں اسکندر قطر نے یہ جو بندہ ہے یہ پڑا ہوا ہے باہر کا ٹھیک یہ ایک آکسورٹ کا پڑا ہوا ہے اس کے بعد تھوڑا بات اس کی مخط تعلیم ہارورٹ کی بھی اس نے آکے سب سے پہلا کام کی الجزیرہ کھولا الجزیرہ اس نے کھولا ہے اس کے باپ نے نہیں کھولا نہیں اس کے باپ نے نہیں الجزیرہ کی فنڈنگ اس نے شروع کی تو الجزیرہ جو ہے وہ ایک وقت میں عربوں کا ایک آئیکون بن لیا تھا آپ کو پتہ ہے آئیکون سے پانچ ایک سال تک رہا ہے جب تک کہ اس کے اندر پولوشن نہیں آئی جب تک کہ اس کے شیرز نہیں خریدے گئے سر اس کے ایک بیسک وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے وہاں ڈی سٹیبلیزیشن کرنی تھی آپ نے وہاں اراک کو ڈی سٹیبلیز کرنا تھا آپ نے وہاں شام کو ڈی سٹیبلیز کرنا تھا آپ نے وہاں لیبنان کو کرنا تھا آپ باقی جگہ کو کرنا تھا تو اس کو چلنے دیا گیا اب وہاں ہی فرسٹ اراک وار کے اندر آیا ہے کیونکہ فرسٹ اراک وار جو ہے اس نے دنیا کے اندر ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی کیفیت پیدا کیا میڈیا کے پہلی دفعہ embedded journalism شروع ہوئی تھی کہ آپ جائیں گے آپ کو allow کریں گے یہاں یہاں جاؤ دوسرا یہ ہوا تھا کہ میڈیا کے اندر جنگ کو انہوں نے ایک ویڈیو گیم بنا کے پیس کیا تھا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کہ ایک جہاز آ رہا ہے وہ آ کے ایک بہت بڑی بارہ منزل مارت ہے اس کے پر بم گراتا ہے آپ اس کی جہاز کی technological might کو دیکھتے ہیں آپ کرتے ہیں آپ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس building کے اندر بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں لوگ مر رہے ہیں تین چار ہزار بندہ مر چکا ہوگا آگ کے اندر ہوگا چیخیں نکل رہی ہوگی وہ نہیں دکھایا چیخیں دکھائی بھی نہیں جاتی جب اتنا کچھ ہوتا شکر ہوتا ہے الجزیرہ بھی اس کے اندر تھا الجزیرہ میں تھوڑا سا ایک بالنس اس نے کچھ کی کہ نہیں تھوڑا سا اس کو دکھانا ہے کچھ کی کہ یہ آگیا وہ پھر اس کے بعد انہوں نے الجزیرہ کی کو خرید دیا اب کتری جو تھے یہ کتری جو تھے انہوں نے اپنی شیرز خود فروغ دیا خود کی ہے ان کو ان کو پریشر ڈالا گیا کہ تو پھروت کا اب وہ ایک اس کا چونکہ میجر شیر ان کا ہے تو اس میں پولیسی میں رہ گیا کیوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیا جاتا ہے کہ ایک پوری کی پوری آہ بندے کے اندر ایک ڈس سیٹسفیکشن پیدا کرتی جاتی ہے کسی معاشرے کے ساتھ کسی نظام کے ساتھ کسی علاقے کے ساتھ لیکن اس کو راہ نہیں دکھائی جاتی وہ ایک ایجٹیٹر بن جاتا ہے لیکن ایک تبدیلی کا نمائندہ نہیں بنتا ہے الجزیرہ کا بھی پورے میڈیا کا مقصد جائی ہے کہ پوری سوسائیٹیز کو دسٹرپ کر دو حالات سے ویرارو کر دو آپ دیکھیں اقوام متحدہ کا سب سے بڑا منڈیٹ دنیا کے خرد خواجونسکو ہو خواجونسکو وہ ہے کیریشن آف اویرنس ایڈوکیسی انڈوین بھوکھے کو یہ بتانا ہے کہ تمہیں بھوک لگتی ہے لیکن روٹی کا انزام نے کرنا ہے عورت کو کہنا ہے کہ تم اس گھر سے نکلو یہ گھر تمہارے لیے جہنم بن چکا ہوا ہے یہ تمہارے شادی غلط کروا رہے ہیں لیکن اس کا شیلٹر کوئی دیں تو یہ اصل میں جلزیرہ کا مقصد تھا اتنا اس لئے میں قطر کو یہ نہیں کہتا لیکن اس کے بعد جو یہ مقصد بھی کافی تھا آل سعود کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لئے یہ مقصد کافی تھا اس کو یو اے کی حکومتوں کو ڈیسٹیوب کرنے کے لئے سر چھ سال جب وہ انڈیپینڈنٹ رہا تو وہ بھی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی کسی کی مرضی سے انڈیپینڈنٹ آہا ان کو مقصود تھا عرب ورل کے اندر آپ مجھے یہ بتائیے نا ایک انتشار پیدا کرنا تو چلنے دیا آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ اس پورے عرصے کے اندر الجزیرہ نے کیسے کیسے لوگوں کو انٹرو لیے بلکل آپ مجھے بتائیے اسلام اللہ عنہ تک ایکسس ہو سکتی تھی کسی اہمینے زواری تک ایکسس ہو سکتی تھی کسی ابو بلکل بغدادی تک ایکسس ہو سکتی تھی کسی کی یہ لوگوں کا ایکسس کیسے ملی کس طرح ملی اور پھر سب سے بڑی پاس ہے کہ میں اور آپ آج جا کے اگر ابو بلکل بغدادی کا انٹرو لے ہیں تو اگلے دن ہمیں اٹھا کے لے جائیں کہ آپ کو ملا کیسے کیسے ملا یہ کیا ٹھیک آپ سوچ نہیں سکتے کہ ذرا سا بندہ بھی جو کسی ویب سیٹ پہ جاتا ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن یہ سارے جرللزم کے نام پہ سارا کچھ اس کے بنیادی وجہ جو ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ ہیروز بھی بنانے ہوتے ہیں اس نے سیرمنٹس کو کریٹ کرنے کے لیے کیونکہ انہوں کے بعد حال کو ہے اب انہوں نے پھر یہ مومنٹ تیز چلی اور یہ مومنٹ تیز ہوئی ہے وہاں پر جیسے وقت یہ اپنا شام میں مسئلہ ہوئی ہے اب اس کو ریلیٹ کر اگلے رسول اللہ کی اگلی حدیث آسلت فرمایا کہ جب مصر میں پیلے جھنڈے برامت ہوں تو پھر شام کے لوگ زیر زمین پناہ گاہیں بنا لیں اب دیکھنا یہ وہ حدیث ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بندے کے انقلاب کے ساتھ نہ یہاں میدی آ رہا ہے نہ یہاں کوئی اور چیز آ رہا ہے یہاں کوئی لیڈرشپ آ رہی ہے نہ کسی مطلب کی بات آ رہی ہے نہ کالے جھنڈے آ رہے ہیں یہ وہ حدیث ہیں جو منصح شہود پر بھی نہیں ہے منصح شہود پر نہیں ہے ٹھیک آچھا کیونکہ خطابہ فتن تھا میں ٹرانسلیٹ نہیں کی یہ نائم بے نمنا نائم بے نماز کی پھر سب سے پھر ہمارے علماء کا جتنے بھی مسائلہ ان کا سانس پھول جاتا ہے شروع کے ابواب میں بخاری اور سانس اتنے میں وہ زندگی کو ہمارا سب سے بڑا علمیہ ہے میں جو مسائلہ مدارس کا مسائلہ کا کہ ہم اپنی جو زمرہ کی زندگی کے معاملات کو قرآن اور حدیث کے مطابق انٹرپرٹ نہیں کرتے ٹھیک ہمارا علمیہ یہ ہم باقی چاہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ یہ بینکنگ ہے یہ فلانا اب ہم بینکنگ کو انٹرپرٹ کریں گے تو پھر ہم وہاں سے لنا پڑے گا اپنا زیر زمین اب دیکھیں ساری کیا ہوا آپ نہیں جائے لوگا وہ چار انگلیوں والی جھنڈا نکلتا مرسی کا پیلے کلر کا نکلتا ٹھیک اور حدیث بھی جی ابن ماجہ کی بھی ہے تو اس میں کہا زیر زمین اب تمام جتنے بھی حملے ہوئے ہیں شام کے اندر وہ سارے کے سارے جب میزائل سے ہوئے ہیں یا اوپر سے ہوئے اب آخری جو حملہ آپ دیکھیں کو جو رقعہ میں ہوا ہے وہ انہوں نے اس طرح کی پھلجڑیاں چھوڑی ہیں فاسفورس یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو آتش بازی ہو رہی ہے بلکت اور پورا کا پورا گاؤ جال کا تو زیر زمین اب شام کے اندر انہوں نے بیلٹ کیا یہاں سے وہ چیز آتی ہے کہ جہاں سے آپ کو پتا جاتا ہے کہ اب جنگ کہاں داخل ہوئی ہے کیونکہ رسول اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شام سے شروع ہوگا جو کچھ ہوگا جس دن شام میں خرابی پیدا ہوگی سمجھے پھر کوئی خیال نہیں شام ہر جگہ دنیا کی امریکن طاقت اور سعودی عرب سارے جتے انہوں نے یونی لیٹرلی اس کا مستقبل ڈیسائیڈ کر دی مصر میں انہوں نے کہا ایسی کی تیسی مرسی کی سی سی آ رہا ہے دس بلین ڈالر تم دو چھے بلین ڈالر تم دو وہ سٹیبلش ہو گیا باقی تم مرسی کو قید کا دو سی سی آ گیا ٹھیک میں مراکش میں بھی یہی کہا یہ یمن کا بھی صورتحال آپ اندازہ کریں انہیں کافی حد تک سٹیبلائز کر لی تھی انہوں نے دونوں کو سمجھوتا کرا کرو کے اس کو اس کے انتخابات بھی کر رہا جب جمعرم اردن میں مومن شروع انہوں نے اردن کا بھی بات سارم اگر ہم الجزیرہ پر واپس آتے ہیں سر الجزیرہ was created it was left کہ وہ chaos create ہو اب جو اس وقت سینیاریو جو نیول اپ کوئی اس میں سعودی عرب نے الجزیرہ کو ایک پناہ دیا یہ ہو گیا پھر انہوں نے کہا جی جیسے آپ نے کہا کہ حماس وغیرہ ان کو وہی پہ پناہ ملی تو گویا یہ الیگیشنز جو ہیں بہرحال سعودی عرب کی دور تیسری چیز تیسرا جو ان کا مطالبہ جی ہے کہ قطر چیرٹیز بند کی جائیں جی جی قطر چیرٹیز جا میں ابھی شام ہو کے آئے ہوں ٹھیک اور اس کے ساتھ میں ترکی میں ہو کے آئے ہوں ترکی کی گورنمنٹ جو ہے اس کو سب سے در سپورٹ جو ہے وہ قطر کی چیرٹیز کی آئی ای 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 چھ جو ہے وہ قطر کی چیرٹیز آچہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیرٹیز ہیں نا ترکی کی یہ ترکی کے بارڈر کے اوپر ہیں جو کہ نوردرن شام ہے ٹھیک مثلا ارفہ کا شہر ہے اس کے نیچے حلب کا رقا کا علاقہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد غازی انتب کا شہر ہے اس کے نیچے جرابلس یہ علاقہ ہے اس کے بعد ریحان علی کا علاقہ ہے اس کے نیچے ادلب کا شہر ہے یہ یہ وہ شہر ہیں کہ جہاں ریزسٹنس مومنٹ چل رہی تھی اس کے سے جو مہاجر آتے ہیں وہ وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہاں پر آ جاتے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دمشق ٹھیک اس کے بعد غوطہ وغیرہ یہ سارے جو علاقے ہیں ہمس یہاں کیسے پہنچا جائے تو یہاں پہ عربوں کو وہ قطر کی چیرٹیز پہنچتے ہیں اور یہاں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چیرٹی بند کرو اور اخوان المسلمان کی تم دہشتگردوں کو سپورٹ کرتے ہیں مسئلہ سارا جی ہے اس وقت اور کوئی نہیں قطر کے ساتھ کوئی محبت نہیں قطر کے معاملات بھی اسی طرح کے جیسے ہمارے طرح ہیں ٹھیک ہے لیکن آج اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ وہ اخوان المسلمون کو سپورٹ کرتا ہے تو ہم اخوان المسلمون کو ایک دہشتگرد تنظیم ماننے کو تیار ہو جائیں گے ایک بات تو یہ دوسری جو سب سے امپورٹنٹ تھی چیز ہے اس اس معاملے کے اندر ہو یہ ہے کہ قطر چیارٹیز اگر بند ہو جائیں تو پچاس لاکھ بندے جو ترکی کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت لیبنان میں بیٹھے ہوئے ہیں میں دوزار گیارہ میں بیروت میں تھا جب آنا شروع ہوئے تھے ٹھیک تو بکا ویلی میں میں نے ان کو دیکھا تھا بچارے بہت لوٹے پوٹے نہیں چھوڑے توڑے آ رہے تھے کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ان پر بہت زلم ہوتے ہیں بہت زلم ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی بھاگنے کا راستہ نہیں ملا ہوتا یہ لوگ ہوتے ہیں یہاں سے دیکھا نا ایک آدمی جو ہے وہ ایسا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے تو اس کو اٹھا کے لیے جیسے ہمارے ہوں ٹھیک ہے نبی دوٹ پکڑا گیا پکڑا باقی لوگ پھر راستہ نکال لیتے ہیں کہ انہیں بہت بری حالت میں تھے وہ جو وہاں آ رہے تھے ان کے حالت جیسے فلسطینیوں سے زیادہ بری نہیں تو اصل یہ ہے کہ ایک تو قطر چارٹیز بند کیا جائے الجزیدہ کا نقصان نہ مجھے ہے نہ امریکہ کو ہے نہ برطانیہ کو ہے جس طرح حضب تحریر جو ہے برطانیہ میں allowed ہے امریکہ میں allowed ہے جہاں allowed ہے مین لینڈ میں allowed نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے پاکستان میں تو ان کا اپنے اس کے وجہ allowed نہیں ہے فوجیوں نے بند کروایا ہوئے لیکن اپنا اس میں دوسرا یہ تھا کہ وہ کہتے یہ ہے کہ آپ اسپورٹ تالبان کو کرتے ہو اب تالبان میں بھی اس گروہ کو کرتے ہو کہ جو گروہ امریکہ سپانسرڈ ہے مدد تیب آغا گروپ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقی تالبان شاید نہیں ہیں اچھا حقیق میں تیب آغا کو جانتا اس کے والد کو بھی جانتا ہے تیب آغا بچہ ہوتا تھا جب اس کے والد کو چھوڑ کے گیا تھا یہ بسیکلی کہ اس کو انگریزی سے کھانے میں تو ان کو کوئٹا میں ایک انگریزی جو ہوتے ہیں اس کھانے والے انسٹیوشن اس میں داخل کیا تھا لینگویج کورس جاتا اچھا اسے وہاں لینگویج کورس کیا تھا پھر یہ ان فورٹی نائن میسیس کے وارد ان چاس لوگوں میں سے تھے جو مولا عمر کے ساتھ پہلے وقت اندھار گئے تھے لیکن تیب آج ترجمان بن گیا تھا مولا عمر کا گفتو جب آخری نگو سے جنہیں تو صحیب آغا ہی وہ واپس میں امریکیوں کے ترجمان کرتا تھا لیکن دفتر انہوں نے کھولا تھا وہاں بلکل کھولا تھا ٹھیک ہے اس دفتر کے پر جھنڈا لگا تھا مہارات علیہ السلامی افغانستان کا جب انہوں نے ذراسہ بھی کہا کہ جھنڈا اتار دو تو قطر نے کہا جھنڈا اتار دو یہ گروپ جو تھا اس گروپ کو علیدہ کر دیا گیا یہ بڑے انفرنس فر لوگ ہیں میں کو علیدہ کر کے ان کو ڈیسوسیٹ کر دیا گیا اب ظاہر بات ہے کہ طالبان کے پاس کوئی کمیونکیشن کا ذریعہ نہیں رہ گیا تھا سوائی یہ کہ دیشوٹ ٹاک ویا قطر جب ویا ان لوگوں کے اب یہاں پر انہوں نے ملامت دو سال پہلے انتقال کر گئے ان کو انہوں نے ہیلمند میں دفن کر دیا جب دفن کیا تو ملاختر منصور جو تھا اس کے انہوں نے وہ چلا دیا تیب آگا گروہ نے کہا کہ یہ شورا میں ٹھیک بات نے ہوئی اور پھر خبریں اٹھائیں ان کے بیٹے نے اور اس کے پر انہوں میں مانتے ہیں کیونکہ طالبان کی جو شورا ہے دو اس میں تقسیم ہے ٹھیک ہے ایک شورا ہے غربی ہے اور ایک شورا ہے شرکی ہے ایک میں پندرہ لوگ ہیں اور ایک میں سترہ لوگ ہیں تو وہ وہ ان میں سے تیب آگا وغیرہ کے جو آٹھ دس لوگ تھے ان کو وہ بھی ایک مقصد کے تحت کیا گیا تھا اس قطر کے دفتر کا کوئی مقصد نہیں لیکن سمبولکلی کہا گیا کہ ہم تو بڑا چاہتے ہیں نگلسیشن چاہتے ہیں یہ ہے وہ طرف یہ ہے اب سعودی عرب اگر وہاں پر جیشل عدل کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ غوطہ میں بیٹھی بھی ہے تو اس کو طب دہشتگرد نہیں کہتے ہو ٹھیک ہے ترکی جو ہے وہ ارار شام کو سپورٹ کرتا ہے اور اس نے بقیدہ وہاں انٹر کی ہیں اپنی فورسیں فورسیں انٹر کی ہیں اس کے اندر ترکی نے اور وہاں جا کے ارار شام کا وہ وہاں بقیدہ اسٹیبلش کیا ہے میں جب آکے ملا ہوں ارار شام والوں سے جی ہے فری سری نارمی جس کو کرتے ہیں کیونکہ امریکہ سپورٹ کرتا ہے اور ترکی نے اس لئے کیا ہے کہ بنائے طور پر کردس کے مورڈر پہ آکے بیٹھ گئے تھے پیش مرگا کے مقالے پیش مرگا ان کے ساتھ ہے پیش مرگا ان کے ساتھ ہے پیش مرگا ان کے ساتھ یہ ہے وہ قیفیت جس کے اندر قطر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یا اب حالت جو ہے نا یہ وہاں پر وہاں اس کو تم ٹھیک کرو کیوں اگر قطر اس طرح کے حالات کرتا ہے تو کل خدشہ یہ ہے خدشہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں سے نکلتے ہیں شام سے عراق سے باقی جگہ سے وہ جہاں وہ قطر میں آکے کہیں جمع ہو کے ایک وہاں سینٹر نہ بناتے ہیں اور چونکہ قطر کی اپنی صرف بارہ تیرہ دار کچھ ہو جائے تو وہ تو کچھ نہیں اور امریکی پیشک وہاں ایک لاکھ بھی ہو جائے نا تو امریکی کچھ نہیں کر سکتے افغانستان میں بھی نہیں کر سکے یہاں سید لبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث آپ کے پیش کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ عراق کے بہترین لوگ جائیں وہ شام چلے جائیں گے اور شام کے بترین لوگ عراق چلے جائیں گے اب وہ بانڈری بنتی چلی جا رہی ہے وہ جو وائٹ وار کی جو ہونی ہے سر اس میں اب چونکہ امریکہ کا ذکر ہے اگر ہم یہ دیکھیں یہ ایک ہمیں اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ عربوں کا اندرونی مسئلہ اور ان کو پریشانی ہوئی جو بھی خدشہ ہوا قطر کے ساتھ امریکہ نے اس سے کیا کیا فوائدہ دیکھیں امریکہ نے دیکھیں پہلے بات لیا کہ آج سے تقریباً تین سال پہلے بلکہ چار سال پہلے لگا لے سب سے زیادہ پریشان جتھے وہ سعودی حکومت تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ایران اب نئی دلن بن گئی امریکہ کے اور ہم جو ہیں ہم پرانے پرانے دلن ہو گئے ہیں اور پرانے دلن عربوں کے ہاں بھی بچہ رہے ہیں جس نے ایرانی آئیں تھی حضرت امر کے زمانے میں تو حضرت امر کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا آپ خود سوچیں کہ آپ حضرت امر نے حکم دیا ان کو اپنا کیا نام ہے ماد بن جبل کو انہوں نے ایک ایرانی اور سے شادی کا لے ان کہا طلاق دے ہو ان کہا آپ تیمی شریح حکم کے خلاف وردی پہ مجھے بات کر رہے ہیں اس نے کہا نہیں تم گورنر ہو تم فتنے کا شکار ہوگے تو پوری علاقہ شکرنے کا شکار ہو جائے گا ٹھیک تو نئی دلن آگی تھی جس وقت نئی دلن آئی اب اس سے کوئی لوگ تعبیر یہ نہ لیں کہ نہیں اچھی بیچاری بیویاں بھی ہوتی ہیں اور بہت اچھی ماشاءال رہے لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا آئی تو پریشان تھے اور سعودی عرب کو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ رلیشنشپ ٹینس رہی ٹینس ہو گئے تھے ٹینس اس ٹینس رلیشنشپ کے اندر انہوں نے ایران کو اٹھایا 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 ایران کو کہا کہ اب بندیاں بھی اٹھائیں بندیاں اٹھائیں بندیاں اٹھنے سے اس کو پاس سب سے بڑے اس کی اکانومی سٹیبلائز ہو گئی اس کو وہ تمام پیسہ جو تھا وہ تھرٹی بلینڈ ڈالر جو ہے وہ مل گیا اور اس کو دوسری چیز اس کے تیل کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر بلٹ اپ ہو گئی کیونکہ دار بات ہے پہلے وہ چوری سے تیل بیچتا تھا اب وہ چوری سے تیل نہیں بیچتا پہلے تو انڈیا کو بھی تیل بیچتا تھا تو اس کیمت یہ چوری تیل کیمت کم ہوتی اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ اب اب تم اس پورے علاقے کے اس ایک کرسنسی بندی ایک چاند سا بنتا ہے کہ جو شروع ہوتا ہے احواز سے ٹھیک احواز سے شروع ہوکے اس عرب علاقے سے انٹر ہوتا ہوا عراق 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 سے آگے وہ پوری کے پوری جو لائن آپ کو یاد ہوگا کہ اس پورے علاقے کے اندر سب سے اہم ترین چیز آتی ہے موسیل اور کرکک کا علاقہ یہ جیس وقت انہوں نے دائش کو وہاں بٹھایا تھا تو بنائے طور پر اس کو ایران کو اس راستے کو کاٹنے کے لیے بنایا تھا ٹھیک اور وہ ابھی تک وہاں چال رہے ہیں اور ایران کو ہموار کرنے کے لیے اٹلیس پانچ سال تک ہزاروں فلوجہ کے اور کرکک کے لوگ جو ہے اس بنیاد پر مارے گئے کہ یہ القائد ہے مصبر درقاوی بغیرات کا قرد زمانہ شروع ہوئی اسے تو دائش نکلی ہے ابو برکر بغدادی پہلے عمر البغدادی تھا عمر البغدادی آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار تین میں جو پہلی امریکن سٹرائک ہوئی ہے وہ صدام پہ نہیں ہوئی وہ دولت اسلامیہ جو عمر البغدادی نے قائم کی تھی اس کے ہیڈکوارٹر تو اس کا ایک پچھا یاد نہیں ہے جائششل اسلام کبتن کیا نام اس کے نام سے تنظیم کی تھی صدام پہ تو امریکن اٹیک ہوا ہے کچھ نو مینے کے بعد پہلا اٹیک جو تھا یہ دائش کے اوپر ہوا تھا دائش تو بعد میں نام آیا اس کا تو اس پہ ہوا تھا اور انہوں نے اس کے علاقے کو تباہ کیا تھا جو کہ کردوں کے درمیان کا علاقہ تھا ٹھیک اس لئے گا پہ تو پھر واپس امریکہ کی جو مقابل آپ امریکن کے محاصل جو ہیں وہ ریسنٹلی تو نہیں لیکن آج سے چھ سات سال پہلے ایک انٹروش آیا ہوا تھا اس کا ہینڈری کسنجر دوہزار گیارہ میں دسمبر دوہزار گیارہ میں چھ سال بن جاتے ہیں اس انٹروش کے بعد اس کی کتاب آئی ہے ورلڈ آرڈر یہاں سے لگتا ہے کہ انٹروش سچ ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پانچ سال کے بعد ہینڈی سنجر اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کیونکہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی فیلر چھوڑنا ہوتا ہے تو دو تین طریقے کیا جاتے ہیں کیونکہ دوہزار گیارہ میں اس وقت سوچل میڈیا اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا اتنا نہیں ہوا تھا تھا لیکن اتنا نہیں بہت کم تھا بہت فیس بک میں بھی لوگ انٹریاں کر رہے تھے یہ ہو رہے تھے ٹھیک اس کے بعد یہ واتس اپ ٹائپ چیز کوئی نہیں آئی تھی ٹھیک یہ جو آپ کے باقی چیز اب تو اوقع ٹیلی فون ہے وہ بیمانی ہو گیا اب تو اب واتس اپ ہے یا وائبر ہے جب پتہ نہیں کہ اور پتہ نہیں کیا 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 چیزیں ہوتے ہیں تو نہیں تھا تو اس وقت انہوں نے اس سے پہلے بھی کرتے یہ تھے کہ ایک ایون اینگر ہوتا ہے یا ایک سٹائریکل میکزین رکھا جاتا ہے اچھا اب یہ انٹرو اس طرح کا ہے کہ وہ انٹرو کہتے ہیں کہ ہم کسنجر کے فلیٹ میں گئے اس فلیٹ میں جا کے ہم نے اس سے گز جو گئی بہت بڑا فلیٹ ہے یہ ہے وہ ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے انٹرو کر رہے تھے اس کے بعد اچانک ہم نے ایک سوال پوچھا تو وی ہب وی ور کیکٹ آؤٹ فرام ڈی اپاٹڈور ہم نے کہا دونے نکل جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ہی بات کرنا چاہتے تھے اور اتنی بات ٹھیک اور کوئی خیر خواہی تو ہے نہیں کہ اس میں کسنجر نے بہت ساری چیزیں اس میں یہ کہ اس نے کہا ہے کہ اب بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے اور اس جنگ کے بارے میں کسنجر نے کہا ہے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں ایک طرح ہے کہ you control oil and you control the nations تم اگر تیل کو کنٹرول کر لو تو تم اب 1974 کا کرائسس پہ چلے جائیں عربوں کا اور جس وقت شاہ فیصل نے سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ اجلاس بلایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ہم قیمت بڑھا رہے ہیں اور ہم production کم کر رہے ہیں جب production کم کی تو پہلا reaction یہ ہوا تھا امریکہ کی طرف سے کہ انہوں نے سعودی انہوں نے اسرائیل کے لیے two billion dollar کی aid جو ہے 73 میں منظور کر لی تھی جس کے بعد فیصل نے جو بہت بڑا step مسلم history میں modern مسلم history سے بڑا step نے اس نے جہاز لدے ہوئے جو تھے تیل کے امریکہ کے اس نے روک دیئے تھے جسے تو رکے ہیں تو اگلے دن ایک اشاریہ تین ڈالر پر بیرل سے ریز ہو گی تھی نو ڈالر پر بیرل اور راشن بندی شروع ہو گی تھی یورپ کے تیل تو انہوں نے کہا گیا ہے اس کو تو آپ کنٹرول اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو اس طرح کے ایک پران چاہیے ہیں جیسے قطر میں ہیں جیسے قویت میں ہیں جیسے بہرین میں ہیں جیسے سعودی عرب میں ہیں اور ان کو انہوں نے ان ساری چیزوں پر لگا دی آپ پندازہ کریں کہ اس میں سب سے اہم ترین چیزی ہوئی تھی کہ انہوں نے وہ جب وہ پہنچے ہیں تو ایک بندہ ہے جوان پرکنس اس کی کتاب ہے کہ کنفیشنز آف این اکنومکیٹ میں اس شخص نے آکے کہا کہ مجھے بھیجا گیا اور میں جا کے انکم ملا کچھ چاہ فاصل کو تو شہید کر دیا تھا انہوں نے کہا میں جا کے ملا انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم لوگ اپنے انفرسٹیکچر کو پڑا کہتا ہے میں جی میں نے پہلے سروے کیا تو میں نے دیکھا کہ ریاض شہر کے اندر کودا کٹ کٹ کے ڈھیر لگے ہوئے تو میں کودا کٹ 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 دھیر دیکھا تو میں نے پوچھا ہے تم کودا کٹ کٹ صاف کو نہیں کرتے ہو انہوں نے کہا کہ عرب تو یہ کام گندہ کام نہیں کرتے مقام مقام بڑت پر دیکھتے تو اس کا کا مجھے بات ذہن میں آگئے میں نے کہا کہ تم ہم تو فالسالویٹ کمپنی بناتے ہیں دنیا تمہیں پیسہ دو پھر میں نے کہا کہ تمہاری سڑک کتنی کمدور ہے تمہاری فلاں گئے میں نے ان کو پھر انفرسٹیکچر کے کردے کی طرف لگا دیا اور یہ تتا والوں فی البنیان پر لگا دیا وہ پھر روڈے بن رہی ہیں جہاز بن رہے ہیں ائرپورٹ بن رہے ہیں ہوا یہ کہ ساری کام کرتے تھیں امریکن کمپنی سے یہ پیسہ سارا وہاں ٹرانسفر ہونا شروع ہوا اب ان کو عادت پڑ گی امریکہ کے اور باقی جگہوں میں اٹھنے بیٹھنے کی پھر انہیں ہالی ووڈ کا جو تھیات کیا نام ہے بیورلی ہیلز میں گھر لینے شروع کر دیئے اس سمانے میں گھر چلینے شروع پھر انہیں لندن کے علاقے میں فلیٹ سینے شروع کر دیئے پھر باقی دیکھا پتہ ورنہ عربوں کی یاشی زیادہ بیروت تک تھی اور بیروت کو انہوں نے ایڈ کوارٹر بنایا ہوتا ہے امریکن یونیورسٹی بھی میں ہی تھی وہ پھر ایسا ہوا کہ عرب منی جو ہے وہ آئل جو ہے وہ وہاں پٹھ رہا اور پھر ان کو عادت پڑ گی دیکھیں کمفرٹ لونگ کی جب کسی قوم کو عادت پڑ جاتی ہے وہ پھر آگے لڑ نہیں سکتے شام کے ساتھ کیا ہوا آہ میں بتاؤں تجھ کو تقدیر آہ کیا ہے شمشیر سناولتا ہوا تو یہ ایسی حالت تھی جس کے اندر یہ پورے کا پورا نے عرب جو ہے انہوں نے علچہ کے رکھ دیا اور حالت یہ ہوئی کہ عربوں نے پیسہ جب وہاں خرچ کیا آپ اندازہ کریں آج سے دس سال پہلے عربوں کی اندر ویلفیر سرورسز جیم ختم ہو گئی میڈیسن فری میڈیسن ختم ہو گئی جو لوگوں کو کمفٹ دیتے تھے وہ سب ختم ہو گیا اس سے یہ ہوا کہ ایک رزیسٹنس پیدا ہوتی ہے اس کو پھر کیش کرنا شروع کیا یہ ہے وہ قیفیت اس میں عرب حکمرانوں کو خوف کا چکار کیا ایران کو وہاں سے اٹھایا تیسرا کامران نے یہ کیا کہ جس وقت سوویت جنین تباہ ہوا ہے انہوں نے اس کو گھرایا ہے اور اس پوری طرح ایکنومک جیسے کرایسٹس تباہ ہوا ہے کلاپس ہوا ہے کہ دبروٹی کے اوپر عورتیں جسم بیچتی تھی اور اس کے بعد وہاں سے امریکنز وہاں پہنچے ہیں تو سب سے بڑا کاربار جو ریشیا میں جیسے تھا کہ ریشین بھی عورت سے شادی کرو اور اس سے سمگل ستر لاکھ کے قریب کہتے ہیں کہ ریشین جو ہے اور سنٹرلی عورتیں جو ہیں وہ سمگل ہو کے توری دنیا کے اندر پہنچی ہیں انہوں نے وہاں پر کعبہ گری کروائی اس سے امریکن نے ان کو سپورٹ کرنا شکل اب وہاں پر اس کے پاس ایک چیز سی بیچنے کے لیے روس کے پاس اور وہ تھی پیس فول نیوکلیٹ نیوکلیٹ ٹکنالیجی وہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ پیوٹن گیا تھا اور اس نے ایک بادشاہ کے ساتھ اس کا باپ سلمان سے پہلے فہد تھا کون تھا؟ عبداللہ عبداللہ کے ساتھ ڈانس بھی کیا تھا تلوار والا ڈانس جو کرتے ہیں نو آگے پیچھے وہاں کے جو خاص سارے گرتے جائیں جو فرمارہ وہاں جاتا ہے جنادریہ کے اندر سے انہوں نے اتنا پیسہ بنا لیا پیس فول نیوکلیٹ ایک ظاہر بات ہے اور یہ بھی امریکن نے خود کنٹرول کیا تھا ہوا یہ تھا کہ یورینیم چوری ہو کے بکنا شروع ہو گئی تھی میں جب ایران میں تھا تو ہر سفادت خانے کے بعد دو ایک بندہ کوئی نہ کوئی آتا تھا کہ یورینیم چاہیے میں بیجنے کو تیار ہوں وہ ایک سمگلنگ شروع ہو گئی تھی یعنی تقریباً ان سمانے میں دوزارت چھ ساتھ کے اندر اتنی یورینیم پکڑی گئی تھی اور آئی ایڈوں کے اوپر جو کہ لوگ آپ تھیلوں میں لے کے جا رہے ہوتے تھے جس طرح ہیروں نے پکڑی جاتا اب روس کے بعد جب وہ پیسہ آیا ہے تو اس کو پھر یاد آیا ہے کہ ہم بھی کچھ تھے وائٹ ایمپرلیزم اور اس کے بعد پھر سویت یونین اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہوئی کہ وہاں پر آرثوڈاکس کرسیانیٹی کا عروج ہوئی ہے بارہ آزار چرچے ہم پر ادھر جب چینی جو آئے ہیں تو چینیوں کے پاس تقریباً ایک ہزار ایک ٹرلین کے قریب جو ہے چینیوں کے پاس سرپلس ہو گیا آپ کے پاس بھی اگر کوئی دو تین کروڑ پی آؤں گے تو آپ پوچھتیں گے یار میں کدھر انویسٹ کروں ادھر پیسہ پڑا ہوا تو انویسٹمنٹ کے چکر میں چینیز نے اپنی ایمپائر بڑھانا شروع کی انہوں نے سب سے پہلے کام کیا کہ ہماری ایمپائر بڑھے گی تو ہماری تیل کی ضروریات بڑھے گی تو انہوں نے پورا علاقہ جو ہے نا اپنا افریقہ وہاں سے ایگریمنٹ کرنے شروع کیا یہ کیا اب وہ راستہ تو جہی سے تو یہاں سی پہ اب چائنہ اپنی ہیجمنی میں آیا وہ کہتا یہ ہے کہ ہم نے ان پورے خطے میں چین اور روس ایک تو روس کو ہم نے دوبارہ اپنے اس پہ کھڑا کر دیا اور وہ جب کھڑا کر دیا تو پتا تو نہیں چلتا کیونکہ وہ کہتا یہ ہے کہ ہمیں روس کو تباہ جب کرنا تھا تو ہم نے اس کو دوڑ میں لگا دیا تھا چاند پہ جانے کے وہ اس میں لگا گیا کہ زمین ختم ہوگی یعنی سپیس پروگرام میں چلا گیا نا سپیس پروگرام میں وہ سپرسیڈ کر گیا تھا سپرسیڈ کر گیا تو اسی سے پیسہ وہاں چلا گیا تو جہاں تو بھوک آنی تھی تو کوئی اس کا تعلق تھا نہیں چاند پہ بیٹھ کے اپنے کیا کر لینا تھا مریخ کو پتا کر کے کیا کر لینا تھا یہی انہوں نے یہاں پر چائنہ کو بھی انہوں نے اس ہیجمنی میں لگا دیا چائنہ کا سب سے بڑا عالمیات یہ ہے کہ چائنہ کی چورانویں فیصد آبادی جو ہے وہ مشرق کی طرف رہتی ہے شنگھائی میں بیجنگ میں اور ایٹی پرسن علاقہ جو ہے اس میں صرف چھ فیصد آبادی رہتی ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے جب تک اگر گوادر کی یہ بن جائے گی تو یہ پوری پوری آبادی یوں شفٹ ہونا چروع ہو جائے گی اور چائنہ میں ایک بارہ سا جائے ایک تجھے ہے لیکن چائنہ کے اوپر انہوں نے انڈیا کا خوف بلٹ اپ کیا وہ کہتا ہے ہم نے چائنہ کو لگایا اس کے لئے راستہ نہیں رہے گا کوئی اور لڑنے کا کیوں کہ جس وقت یہ جو گوادر کی سی پیک ہے یہ جو بن رہی ہے سی پیک بن رہی ہے چار ملکوں پر اثر انداز ہوگی بڑی بری طرح نمبر ایک یہ دبائی پر اثر انداز ہوگی کیونکہ دبائی کی ساری ایکانومی وہ اسی ٹریڈ پر بیس کرتی ہے دبائی کے تمام محلات اور پڑی بیری مارتیں ویران ہو جائیں گی دوسری قطر پر اثر انداز ہوگی قطر نے بھی اپنی ایکانومی جو ہے وہ اسی پریٹ کی پیلت گئی تیسے اور اس کا ایران پر اثر انداز ہوگی کیونکہ ایران کا ظاہر بات ہے احواس کی اور اس کا ببندر عباس پورا علاقہ تو یوں یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں کسی نہ کسی تک سعودی یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ فاکستان کے خلاف اس مومن میں آپ کو دیکھیں جو بلوچ آپ کو ملے گا دبئی میں اس کی دکان ہوگی وہاں بیٹھا ہوگا مسکت میں بیٹھا ہوگا قطر میں بیٹھا ہوگا تو یہاں ایک جنگ بن گئی تیسرا اس نے کہا کہ ایران کے اندر ہم نے حوض کیا کہتا ہے جب یہ جنگ شروع ہوگی اور غاب تقریباً ہو چکی کیونکہ ایک صرف ٹرگر دبارے ایک بات ہے روس نے ابھی تو یہ ہو رہا ہے نا کہ روس نے کہا ہم ماریں گے ادلب میں انہوں نے کہا ہم ماریں گے حلب میں شیئر گینے ہوگی مارنے کے لئے شیئر گینے جس دن انہوں نے ایک دوسرے کے شیئر پہ ایک دفعہ مار دیا سمجھو گیا جنگ جو ہے نا آپ فرس ورلڈ وار لینے آپ سیکنڈ ورلڈ وار لینے ایک صرف یوگو سلاویہ کا وہ جو بادشاہ تھا بوسنین شہدادہ اس کو قتل کیا گیا تھا قتل کیا گیا تھا یوگو سلاویہ کی حکومت نے پبلکلی معافی مانگی تھی کہتا ہم توان دینے کو تھیانا انہوں نے کہا تمہاری ایسی کے دارے توان ایسی کے تم نے شہدادہ مار دیا ٹھیک تو یہ یہ جب ایک دور ٹھیک اب اس کیفیت کا صرف دو منٹ کے اندر آپ لوں گا اس کیفیت کے اندر جس دور جنگ شروع گیا تو وہ کہتا ہے پھر اسرائیل کی مائٹ آئے گی اب اسرائیل کے بارے میں دو حقائق جو ہیں آپ کے سامنے رکھو اس وقت پچھلے سال دوہزار سولہ میں سب سے زیادہ اسلہ جو ہے اسرائیل نے بیچا ہے دنیا کو چھے اشاریہ نو بلین ڈالر کا امریکہ سے بھی زیادہ سیونٹی فائی پرسن ڈرونز جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل میں بن کے بک رہے ہیں ٹھیک وہ کہتا یہ ہے کہ پھر آپ جی جب دیکھیں نا شام تباہ ہو گیا جورڈن کی حصیت کیا ہے وہ تو کچھ ہو گئی ٹھیک ہے رونتے ہوئے گزر جائیں گے لیبنان آلیڈی تباہ ہے اس کے طبیتہ جو عزباللہ کے کرم فرمائیاں اس کے پر ہیں اور جو اس کو شیعہ سنی تقسیم کا کہ تباہ برباد کا دیا کسی بھی دن انہوں نے نکل جانے گولان آئٹس ان کے پاس گولان آئٹس پہ اگر مزیل کی بیٹری لگا دیں تو آپ ادھر سے شام کو تباہ کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ لیبنان میں گولان آئٹس کے علاقے پر گیا ہوں میں دیکھ کیا ہوں بڑے آسان یہ ہے اس کے بعد یہ پورا علاقہ یہ جو گلف کی سٹیٹس ہیں اب قطر پہ اگر اسرائیل آ جائے تو سوزیر تو خوش ہوگا ٹھیک اور قطر سے آگ نکلیں گے تو ساتھ یو اے یو اے میں فتح کرنا کریں آپ کیا سمجھیں پاکستانی لڑیں گے انڈین وہاں لڑیں گے یہ جو سارے وہاں پر مزدور کام کرنا ہے یہ تو کہیں گے قدم بڑھاؤ اپنا اسرائیل ہم تمہارے ساتھ ہماری تو ادا تو خصائص ہی جائیں اس طرح قویت میں کون لڑے گا وہ تو ایک دم کہیں گے جی ہمارے بینک وہاں ہیں یہ ہے اسرائیل کی اتنی آرمی ہے جو سٹریچ کر لے دیکھیں اسرائیل کی آرمی کیونکہ دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ یہود نے ویسے ہی قبضہ کیا ہوا پوری دنیا پر فائنانشل وہ تو ان کو دیکھیں اتنی ہلجل کی ضرور دی اور پھر اس کے بعد نمبر دو انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہی لڑوا کے اپنے بہت بڑے بڑے جو اپنے سامنے کی چٹانے تھی جو قومیں تھی ان کو انہوں نے ڈاؤن بھی کر دیا بغیر کوئی خود جسے کہتا ہے گولی چلائے ہوئے اپنی کونسپیریسیز کے اب اگر ہنری کسنجر یہ بات کہہ رہا ہے تو کیا یہ اس طرح اس طرح نکلے گی یا ابھی اور مزید دیکھیں ان کا جو بین ایم ہے پہلی بات تجھے ایک تو داد دے آپ کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کا اس مال ٹون میں چار کرال کا گھر ہے آپ کا وہاں پر بلازہ ہے بہت بڑا جس کا آپ کو کرایا آتا ہے آپ کی ایک بڑی بہت بڑی فیکٹری بھی ہے سندس میں لیکن آپ میرے ساتھ بلوشتان چلیں اور نوکنڈی کے شہر کے اندر جہاں تین دین بڑھ پانی آتا ہے جہاں پر جانور جنگلی بھی ہیں یہاں کوئی ریگستان ہے کوئی زمین زیرہ والی آبادی جیسے کہاں کوئی چیز نہیں ملتی بلوش آپ کی جان کے دشمن ہے تو وہاں جاں گھر بنائے تو آپ کہیں گے میں بے فکوف ہوں لیکن انیس سو بیس میں پیرس کو چھوڑ کے جرمنی کی بھمبرگ کو چھوڑ کے کلیفورنیا کو چھوڑ کے نیو یورک کو چھوڑ کے امیر ترین یہودی اسرائیل آ کے اسرائیل میں یرشنم نہیں آیا ہیفا اور تلبیب میں آیا جو ریگستان تھا جہاں کچھ آبادی نہیں تھی دریائے لیبنان اور دریائے جورڈن کو اب انہوں نے ڈیوٹ کر کے لے گئے ہیں اس سے سی ایف گیللی جو ہے بہر تبریہ سے برنو سے پہلے بابادی نہیں تھی وہاں جا کے آپ بکیس لے گئے ہیں وہاں کوئی ٹیکنالوجیکل ڈیویلپمنٹ کے لیے گئے ہیں نہیں وہاں کسی اور ماہ میں کوئی نہیں خالص ہے تھا آج آپ کہیں نا مکہ مدینے میں گھر ملا لیں سوائے چار معلومی کو کوئی گھر نہیں بنائے گا وہاں پر جائے آپ کو تو پیسہ نہیں ملتا آپ کو پھر کھانے کچھ نہیں ہوگا آپ کہیں جی اپنا شہر لاری ٹھیک وہاں گئے ہیں اور انیس سو بیس نے پہلا سی ایف گیللی کروس کر کے وہاں پہنچا ہے پہلا پہلے ایلیا کہتے ہیں اس کو ایلیا جہاں اس ایلیا سے لے کے اب تک باباد ہوتے جا رہے ہیں پرمنٹی مستقل آبارہ کہاں سے آ رہے ہیں جہاں امن ہے جہاں پہ خوشحالی ہے جہاں سے خوشحالی ہے جہاں مستقبل ہے برکلن سے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ بات دوسرا یہ ہے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں کہ ان کو ایک جس سے کہتا ہے یقین ہے ایک مسائع کا انتظار ہے ایک مسائع کا جس نے ان کی ورلڈ گورنمنٹ بنانی اب ورلڈ گورنمنٹ میں دو راستے ہیں سمپل پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سائز بہت بڑا ہونا چاہیے امریکہ کی طرح تب ہی آپ ورلڈ گورنمنٹ کریں گے یہاں دنیا کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے اس وقت پوری پلاننگ ازریل کے جی ہے کہ دنیا کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے ہم تو بڑے نہیں ہو سکتے اب وہ جو جنگ ہے یہ یہاں نہیں رکے گی وہ جو ملمت الخبرہ کا ہے نا کہ سو میں سے نانوے لوگ مر جائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں روس نے امریکہ کے کسی اس پہ کیا جا امریکہ نے روس کے کیا تو یہ جنگ یہاں رک جائے گی 28000 نیکلیر وار ایٹس تلو رشیہ کے اندر کہ وہ جو حدیث ہے اور یہ حدیث یہ حدیث ان کتابوں میں سے نہیں حسن حدیث میں سے کہ ایک پرندہ اڑتا جائے گا اڑتا جائے گا نیچے لاشیں بکھنی ہوں گی اور وہ سوچے گا کہ میں کہیں ایسی جگہ جاؤں جہاں لاش نہ ہو آخر تھک کر لاش کے اوپر ایک اور بڑی اس نے حدیث آف صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر کوئی کہے گا کہ میں زندہ بچ جاؤں گا تو یہ خزانہ میرے پاس آ جائے گا ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی سو مثل نانوہ اور جو کوئی وہاں پر اس زمانے میں موجود ہوتے اس خزانے کو ہاتھ مت لگائے یعنی اس وقت جو لڑ رہے ہیں بنائے طور پر کسی کو نہ سعودی عرب جہاں وہ جہاد فی سبیلہ کر رہا ہے نہ ایران جہاد فی سبیلہ کر رہا ہے نہ قطر جہاد فی سبیلہ ہیجیمونک ہر کو اپنے نیشنسٹ کی جنگ ہے یہ نیشنلیم کی جنگ ہے بقواس کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حرمین کو بچانے کے لئے جنگ کر رہے ہیں بقواس کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہم جناب مقامات مقدسہ میں سجدہ زینب اور قاسمین کو بچانے کے لگے ہیں یہ ان کی نیشنیلٹی کی جنگ ہے اور جو عصبیت کی موت مرا وہ چہلیت کی موت مرا وہ جو ہے حدیث کے نہ مارنے والے کو پتہ کہ کیوں مارا جا رہا ہے اور مرنے والے کو پتہ قاتل اور مقتول دونوں جہانمی ہیں اس میں آپ نے فرمایا یہ جو حلاث کا فتنہ آئے گا آپ نے فرمایا ایک فتنہ آئے گا اس فتنہ عرب کے ہر گھر گھر میں پہنچ جائے گا اور گھر گھر میں پہنچے گا اس میں تمام مقتولین جہانمی ہوں گے اس میں 99% مریں گے تو مقتولین جہانمی ہوں گے سر پھر ہم ہنڈری کرسینجر پر آ رہے ہیں پھر انہوں نے جو یہ کہا کہ جو کہ اس کے انٹریویو میں ہے کہ حل جو پیش کیا عام آدمی کے لیے عام آدمی کے حل اور رسول اللہ سلام کے حدیث بلکو بڑی مشابیت آپ نے فرمایا کہ تم پہ ایک زمانہ آئے گا اچھا ایک اور اس میں حدیث بڑی کہ عراق کے درم و دینار عجم بند کر دے گا اچھا اور شام کے درم و دینار جو ہیں وہ یورپ بند کر دے گا اسی جنڈوں کی وہ حدیث ملتے ہیں اسی جنڈوں تلے جمع ہوکیہ لے روم آئیں گے ہر ایک جنڈے کے نیچے بارہ ہزار کہ جو آئے گی دائے بات ہے لڑائی جب بلٹ اپ ہوگی تو ایسی ہوگی نا اب روس وہاں پر پہنچا ہوئے نا ایران وہاں پر ایران کے جو پاس تاران وہاں پہنچے ہوئے نا امریکہ بھی پہنچا ہوئے تو وہ یہ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا ہے کہ تمہارے پاس پھر اس وقت ایک ہی راستہ رہ جائے گا کہ تم اپنی جو متا ہے بکریاں جا جیے کچھ لے کے تم ایک گاؤں میں جا کے چلے جاؤ اور اپنی ایمان کی بات اس نے بھی یہی کہا ہے اس نے کہا ہے دیکھو خوراک کا جو بھی چھوڑا بات دکھ ریا ہے کیونکہ صاحب بات ہے ایک ڈو ایک کمپنی ہے اس وقت دنیا کے امریکہ جو پوری خوراک کو کنٹرول دس کمپنیاں جن کے پاس ایک آنویں فیصد خوراک ہے دنیا کی جسے انہوں نے کنٹرول کیا ایسی کی تیسی صرف وہی ہوگا جو اگایا آپ نے جو اگایا آپ نے جو موجود ہے جو موجود ہے وہ کمپنیاں انہوں نے بیج ایسا ایجاد شروع کیا ہے جو کہ اب دجال کے علامہ بلکو کہ جو بیج آپ جب لگائیں گے نا تو وہ پھل نہیں دے گا صرف اس کے اندر سے صرف رویدگی دے گا رویدگی دے گا جیسے کہ جانوروں کا چارہ بنے گا جو اصل بیج ہوگا وہ انہی کے پاس رہے گا اور یہ پوری اب ہائیبرٹ بیج جو آ رہا ہے ہائیبرٹ بیج جو آ رہا ہے کہ وہ اب پھر محتاج انہی کے ہو جائیں گے کہ دوبارہ انہی کے یعنی جس تن انہوں نے مین اگانے والا بیج روک لیا تو آپ پس کچھ نہیں رہ جائے گا تو وہ کہہ اس نے کہا ہے کہ وہاں چلے جو اور ایک اور بات یاد رکھو اصلہ تھوڑا سا ساتھ لے جانا کیونکہ بھوکے ننگوں کے لچکر جو ہے خوراک کی تلاش میں تم پر حملہ کر سکتا یہ وہی یعنی کہ اس میں تو ایک وہ یاجوج ماجوج وال ایلیمنٹ بھی مل رہا ہے جبکہ دنیا کا جو پانی بھی اور وہ خوراک بھی جو ہے یاجوج ماجوج کی جو حدیث ہے بڑی کمال آسان نے پوری دنیا کا پانی پینے کو نہیں کہا بہر تبریہ کے بارے میں کہا ہے سی آف گیللی کہا پہلا لشکر جب کراس کرے گا سی آف گیللی تو پانی ہوگا جب دوسرا لشکر کراس کرنے کے لیے آئے گا تو پانی ختم ہو چکا سی آف گیللی جو ہے یہ بیسیکلی میٹھے پانی کا سب سے بڑا سمندر ہے دنیا کے اندر اس میں دریائے لبنان اور دریائے اردن جائے یہ آکے گرتیں اسرائیل نے ان دونوں دریاؤں کو ڈیوٹ کر کے وہاں لے لیے اپنے علاقے میں لے لیا اور جتنی یہ کجونیں آپ مدینے کی کھاتے ہیں بیسیکلی اسرائیل کی ہوتی ہے ہمارے یہاں کے ہمارے عالم دین اللہ اور کے وہ بھی وہاں اسرائیل پہ بیٹھے اسرائیل آپ کو آپ لیبنان چلیں جائے نا وہ ایک ون ڈے پاس مل جاتا ہے ون ڈے پاس ملتا ہے آپ جائیں سیر کر کے آ جائیں یہ کچھ کریں سی تو وہ بنیادی طور پر یہ ساری زیتون بھی میں سے آتا ہے احادیث کا چونکہ اب ہم اسلام کے احیاء کی احادیث بھی ہیں ظاہری بات ہے ہینری کسنجر جیسے آپ نے کہا ہے کچھ ایسی بات بھی کرتے ہیں کہ کبھی اس سے ڈنائے کرنا پڑ جائے اس بات سے تو ہاں بھی اس کا تو یہ مطلب نہیں تھا اس کیوں اگر ہم کسی ہینری کسنجر کی اس انٹریویو کو اگر ہم کسی حقیقت بھی مانے تو لیکن ہمارے پاس سب سے بڑی حقیقت وہ احادیث موجود ہیں جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مستقبل کی حوالے سے ساتھ ان پر قبضہ کا بھی حدیث ہے یہ پورا قبضہ کر لیں گے یہ پورے کس کے پر آ جائیں اسلام کے احیاء کے حوالے سے جو احادیث ہیں کہ دنیا کا خاتمہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ کل روی ارزتی پردیس اسلام کا احیاء تو ابھی جو سیچویشن بن رہی ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ ان احادیث کی فلفلمنٹ کا ٹائم شاید ابھی کچھ کچھ بھی کہا جائے دیکھیں دجال کی جس وقت رسول اللہ علیہ وسلم نے حادیث سنائی تھی تو صحابہ جو تھے سمجھتے تھے کل آ جائے گا وہ کہتے ہیں کہ اسی خوف میں پتلے ہوئے چلے جاتے تھے خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا تو جا کے اس کو دیکھنے چلے گئے کہیں دجال تو نہیں ایک آدمی تھا عزت امر نے اس کو قتل کرنے کے وارے میں کہا یہ پھر تمیم اداری کے جو حدیث ہے تمیم اداری جب آئیت آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا کہ اس کے پاس ایک خبر ہے اور یہ خبر ٹھیک ہے آس ہونو اس کے در اور پھر فرمایا دجال کی آمد تو سوقت بہت نزدیک ہو جائے گی جب مساجد میں اس کا ذکر بند ہو جائے دعا ماسورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاقاعدہ یہ دعا پڑی ہے اللہ میں انہی اعوذ بکا من فتنت مسیح دجال اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگی تو یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ آ رہا ہے اچھا اس میں ایک اہم بات سورہ کحف جی وہ بھی ہے کہ دجال کے فتنے سے جو لوگ اس کی ایک حدیث ہے کہ شروع کی کچھ آیات ہیں اور ایک ہی ہے کہ پوری صورت میں بھی تو یہ دجال کے فتنے سے بچنے کے حوالے سے یہ بھی ایک بتایا ہے آپ دیکھیں پہلی دس آیات پڑھ لیں کن کے بارے میں دور فتن کی احادیث ہیں یا اینڈ ٹائمز کی احادیث میں نے اس بات کو کرنے تھا جیسے کہ اس کو لوگوں نے اس کا مختلف عدوار میں اپلائی کیا ہے بہت سے ہمیں ملتے ہیں بہت سے مہدی بھی پیدا ہوتے رہے ہیں تو اس حوالے سے ان احادیث کا ہنڈرڈ پرسنٹ انتباہ کرنا آج کل کے کیا وہ مناسب ہوگا یا اس میں بھی ہم ایک ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ رکھیں دیکھیں واحد دور فتن کی جو حدیث ہیں واحد وہ حدیث ہیں جن کے اوپر رجال میں بڑا کم کام ہوا ہے ولہ ملالکاری کے آپ کو موضوعاتِ کبیر مل جائے گی جھوٹی ادیسیں مطلب ہر طرح سے آپ نے جھوٹی ادیسیں نکالی ہیں اس پہ آپ نے جی نہیں کہتے ان پر ایمان لاؤ یا نا لاؤ بھئی اس پہ آپ پر قیدہ چھان پٹک آپ خود سوچیں کہ جو سب سے بڑی کتاب ہے کتاب الفرم جو نئیم بن احمد کی اس کا اردو میں ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا ابھی میں نے کروایا ہے اور پہلے پہلے ستباچے میں یہی درخواست کیا کہ میں رجال کا آدمی نہیں ہوں کوئی رجال کا علم ہوتا اس کو دیکھیں اور سے نکالیں اس کی موضوعات کو لہدہ کریں ہر دور میں ہر معاملے کے اندر صرف میدی کے معلوم نہیں ہر معاملے کے اندر حدیث بنائی گئی ہیں اور اتنی شامل کی گئی ہیں اس کا بڑی لمبی چوڑی بیعث ہے کہ کون سے جہاں سے کہ منکرین حدیث اپنا تھیسس دیولپ کرتے ہیں لیکن ان کا تھیسس اس میں لمبی اور بیعث ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے جو بزرگ تھے انہوں نے چھان پٹک کے جو حسن حدیث جتی بہتر حدیث اس میں بھی ہیں دو چیزیں اور بڑی مزدار کہ کچھ تو حدیث ہیں ان کو چلو الہدہ کر دو جو کسی کو مہدی کو ثابت کرتے ہیں ان کو تو تیس چالئصے حدیث ہیں اس سے تو نہیں ہیں ایک کہتے امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گا ایک کہتے امام حسن کی اولاد میں سے ایک کہتے برنباس کی اولاد میں سے Möglichkeit بنوباس کے اولاد میں سے ہوگا یہ تین ہی تو ہیں نا ان کو آپ الہدہ کر دو لیکن جو events جو ہیں predictable events جو ہوئے ہیں جو اس وقت چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں ان حدیث کا مضوع کیا تلچسپی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ بات کرتے کہ یہاں یہ ہوگا شام میں یہ ہوگا مصر میں یہ ہوگا فلا جائے گا یہ ہوگا کیا تلچسپی تھی کہ آپ کہیں گے کہ خراب الہند بسند و خراب الہند بسند کیا تلچسپی تھی کہ آپ کہیں گے کہ ہند کے اندر جب تم ان کے بات چاہو کو سنجیروں میں جکڑ کے لاؤ گے تو اسہ ابن مریم کا اپنے درمیان پاؤ گے کیا تلچسپی تھی کیا پولٹیکل ایکسپیڈینسی موجود نہیں تھی جس کے لیے کوئی بندہ لیڈر نہیں بن سکتا تھا جس کے اندر تمام تباہی اور بربادی کی داستانیں ہماری دنگیں تھی جس کے اندر ان حادیثوں کو تو ہمیں خاص طور پر دیکھنا پڑے گا کہ یہ تو create نہیں کی جا سکتی نا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام ابراہیمی ریلیجن ان کے ہاں آخر زمان کا ایک چپٹر موجود اور وہ منتظر ہیں کسی نہ کسی کے جو 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 اس وقت کیوں ازرائیل کے حق میں مومنٹ چلے ٹرمپ کے وہ کہتے جہاں عیسائی کہ عیسیٰ اس وقت تشریف لائیں گے کہ جب حیکل سلمانی مکمل ہو جائے گا اس لیے پلیز ہیلپ ازرائیل کے وہ حیکل سلمانی بنائے تاکہ ہمارا عیسیٰ ہے اس دفعہ جب یہ ٹرمپ جو گیا ہے تو بقعدہ اس کو نقشے دکھائے گئے ہیں جی جی اس کی بیٹی جو ہے اس کی ایک یہودی سے شادی ہوئی ہے بیٹی یہودی ہے نا اس کی کنورٹ یہودی ان نے بقیادہ آپ کو پتا زیوارے گریہ پہ بہت بھی کی ہے اپنے کچھ کی ہے ٹرمپ جس علاقے میں رہتا ہے سب سے زیادہ انفرنس جائے جی اس کا اسی علاقے کے اندر اب دیکھیں نا میں ابھی بیادہ برکلن میں رہتا ہوں جو بھائی میرا وہیں رہتا ہے آپ برکلن میں آپ دیکھ لیں آپ برکلن میں آپ کو بہت کم بغیر ہجاب کے عورتیں ملیں گے برکلن کی آپ ان کے ان کے سکول دیکھ لیں ہم میں کہا جاتا ہے یہ آپ کا جو چھت ہے اس سے اونچی اونچی دیوارے ہیں اس کے اندر وہ عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ تو وہ یہودی پورے اپنے آب اطاب کے ساتھ جو ہیں وہ ٹوپی اور وہ بال یا وہ چھوٹی والی ٹوپی یا وہ بال یا سارا کوئی مینی ازرائیل ہے وہ وہاں پہ ایک اور چیز جس کے لئے ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ جس سکت 1948 میں چودہ مئی کو یہ اجلاس ہوا ہے پہلا کینسٹ کا جو کہتے ہیں تو اس کے اندر کینسٹ میں جو ہے وہ ڈیویڈ بن گوریان یہ سارے کے سارے یہودی وہ تھے کہ جو بسیکلی زائنس تھے جو کوئی اسٹریہ سے آیا تھا انہوں نے اوریجنل فادر سے وہ ہیں وہاں کے لوکل تو نہیں تھے تو انہوں نے ایک بات کی تھی بڑی مزدہ انہوں نے کہا ہم کوئی ایسی کتاب تحریر نہیں کریں گے کہ جس کی حیثیت مرتبہ اور مقام تالمود اور تورات سے زیادہ ہو اسرائیل کا این تورات ہے آج تک انہوں نے آئین نہیں بنایا پاکستان میں آئین کے خلاورتی کی سزا موت ہے قرآن کے خلاورتی کی سزا موت نہیں ہے پاکستان میں ہم ہاتے ہوں کہ پروگرام کے خلیب ہیں سر یہ جو حالات ابھی ہوئے ہیں پاکستان تو بڑی ایک کمزور پوزیشن پر کھڑا ہے کہ سعودی عرب کی نرازگی بھی نہیں مول سکتا قطر سے الین جی کا معاملہ چل رہا ہے اور ختمی قطری ایک بڑا ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی اس وقت کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے ان حالات میں پاکستان کے چتنے بھی مفادات وابستہ ہیں سعودی عرب ہو یا قطر ہو یا امریکہ ہو وہ پاکستان کے اہل حکومت کے ساتھ وابستہ ہیں لوگوں کے ساتھ not the nation not the nation قطر اگر الین جی بند کر دے گا تو کچھ لوگوں کا کاربار بند ہو جائے گا کچھ پاکستانیوں کا مجھے گیس نہیں ملے گی نہ مل رہی ہے نہ اور بھی بہت سارے گا یہ ساری جیمدہ دیں گا نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے مل کے چالیس بلین ڈالر کردہ لیا ہے جس تن زرداری کی حکومت آئی تھی پہلی اس وقت پاکستان کے اوپر انتالیس بلین ڈالر کردہ تھا اس وقت سیونٹی نائن بلین ڈالر کردہ ہے یہ چالیس بلین ڈالر کردہ مجھے بتا دیں کہاں لگا ہے چڑھو دو یہ تو دو بلین ڈالر کا آپ نے یہ لگا لیں میٹرو میٹرو مارننٹین تو چائنہ سے آئے گا بھی آنا ہے وہ پچاس بلین ڈالر آنا ہے اور نوے بلین ڈالر ہم نے ادا کرنا ہے اور اس کے اندر ہمیں سی پیک سے کچھ بھی نہیں رہے پاکستان کے انہیرنٹ اکانومی اتنی اچھی ہے کہ اگر ہم ایک روپے کا بھی کردہ نہ لیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں نا ممکن نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے برے سگیر پاکوہ ان کے اوپر ایک روپے کا کردہ نہیں تھا ہم انگریز ہمارے باپ کا اشدار نہیں تاکہ ہمارے پر خرچہ کریں نور پرسنٹ تک مالی آ رہا بھی آنا ہوتا تھا دنیا کا بگس سیسٹم یہاں بنایا ہے دنیا کی بگس ریلوے لائن یہاں پر بچھی ہے شاندار قسم کا پورسٹل سروس بنی ہے سیول سروس بنی ہے اکیلے مال روڈ کی بلڈنگ نہیں بنتی آج اگر ہم بنانے پر چلیں جو اس وقت ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایکانومی کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی ایٹ کی اسسٹنس کی ہم نے جانبوچ کے ان لوگوں کو اپنے سر پہ چڑھایا ہوا ہے کہ کل کو وہ یہ کرے گا تو ہمارے پر بڑے حسانات ہیں اور ہمیشہ ہمارے معاملات کو خراب کرتے ہیں دیکھیں سیونڈی سیون کی مومنٹ آپ دیکھ لیں بالکل وہی حالت میں ہم آگئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو کے زمانے میں ایک سفیر ہوتے تھے سعودی ریاض الخطیب بڑے ایکٹیو ہوئے تھے اور انہوں نے پھر بھٹو صاحب جیسے اسی طرح دیسٹیبلائز کرنا عالمی طاقتوں کا سب سے بڑا ایجند ہے سعودی عرب دیسٹیبلائز ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا مصر دیسٹیبلائز ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا عراق کچھ ہو جائے یہ صرف سعود یہ صرف اسرائیل کی باؤنڈریز کے اردگرد اس کو محفوظ بنانا ہے کہ ایک اسرائیل کی امارت کھڑی رہے باقی گھر جائیں گھر جائیں صرف کیونکہ اسرائیل کو کبھی بھی شام سے خطرہ نہیں رہا کبھی بھی سعودی عرب سے خطرہ نہیں رہا کبھی کسی عراق سے خطرہ نہیں رہا کسی سے خطرہ نہیں رہا پاکستان سے پاکستان کے بارے میں نائنٹین سکسی سیمن کے اندر جس وقت انہوں نے فرانس کے اندر وہ جو منایا تھا نا دن اس کا تو پاکستان کے بارے میں اس نے کہا تھا ان کا جو پرامرس سمیخہ ڈیویڈ بن گریان زندہ تھا تھا اس نے کہا تھا پاکستان is our ideological equal ہمیں ہمیشہ اس سے خطرہ رہے گا بہت سمیدار لوگ ہیں آپ دیکھیں قطر کا شہدادہ جو ہے یا کینگ جو ہے وہ اسرائیل سے تلقات بنا لے جا کے کوئی پوچھتا تک نہیں زملہ کے ایک جزیرہ ہے دریائے نیل کے اندر سب سے خوبصورت جزیرہ ہے وہاں پر مجورٹی لوگ جہاں انہوں نے یہودی عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے وہاں سے بس چلتی ہے جو سیری بارہ گھنٹے کے اندر آپ کو تربیب لے کے جاتی ہے کوئی پوچھتا نہیں ٹھیک جوارڈن والا تلقات استوار کر لے کوئی پوچھتا نہیں ٹھیک تو پاکستان میں آج آپ نام لے کے دیکھیں ہم اسرائیل سے تلقات استوار کریں گے پاکستان نسکہ بند کر دیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی ideological footing بڑی ٹھیک تھا پاکستان کو ایک چیز destabilize کرنا دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیونٹی نائن پرسن بلین ڈالر جو بل بن گیا ہے اس کے جواب میں ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں کچھ نہیں ڈیمانڈ ایک ہی کی جائے گی تو پاکستان جو ہے یہ حدف ہے اور اس حدف کے گرد سرکل بنایا گیا ہے اسرائیل انڈیا ایران اور افغانستان صرف ایک چائنہ کا چھوٹا سا کوریڈور رہ گیا ہے اس میں جیسے اب اگر پاکستان سعودی عرب کے ساتھ جاتا ہے تو آپ نے کہا کچھ انڈیویجولز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے پاکستان لیکن جو سٹیپ سعودی عرب نے لے لیا جس طرح اور بالکل ایمبارگو لگا دیا یہ ایک سیمپل نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے تو ہم عرب ملک ملکے تمہیں ساتھ بھی یہ کریں گے پچاس لاکھ سے اوپر کچھ لوگ کریں اسی لاکھ پاکستانی عرب ورلڈ میں کام کر رہا ہے میں آپ کو بتا اور ذرہ مبادلہ وہاں پہ تقریباً پندرہ سے بیس بلینڈالر یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے یہ ذرہ مبادلہ جو ہے لیبنان جو ہے اس کی چالیس لاکھ آبادی ہے اس وقت اور ایک کروٹ بیس لاکھ جو ہیں وہ باہر ہیں لیبنان نے ترقی کر لی ریمیٹنس سے کبھی دنیا ترقی نہیں کرتی ہے کہیں پر بھی ترقی نہیں کرتی ہے لیٹنم کم ہمارے کھیت آباد کریں گے دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے حج بند ہو جائے گا موقوف ہو جائے گا آج جنگ چھڑے جو موقوف ہو جائے گا ایران کا تو ایک سال موقوف ہوا نا مینا کا جو قتل عام ہے اس کے بعد حج موقوف آج اگر اس پورے علاقے کے اندر جنگ کے شولے کھڑے ہو جائیں آپ خود سوچیں نا اس سوزیرے میں تو گر گیا نا گر گیا یمن ہے شام ہے اس کے بعد یہ پورے عراق ہے اور اس کے بعد تو راستے کو نہیں ٹھیک ٹھیک پاکستان کے پاس کیا حل پاکستان میں نکلانا چاہیے جو رسول اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب تک آپ اس پورے جنگ میں سے جب تک آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی دیوی ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو اپنی فورن پولیسی کو اپنی موجودہ حالات کو ٹھیک نہیں کریں گے آپ ٹھیک نہیں آپ نے فرمایا جو بھی اس تمانے میں موجود ہو اس میں وہ باہر آجے اس جنگ سے کیا کریں آپ کہہ دیں ہم نہیں آتے اس کتاعت کریں یعنی کہ ہم تمہاری ہم تمہاری وہ چالیس ملکوں کی فوج میں بھی نہیں ہیں ہم ایران کے خلاف بھی نہیں ہیں ہم قطر دیکھیں میں مسکت کے لوگوں سے ملا تھا آج سے تکیون ڈیڑھ سال پہلے تو میں نے کہا تم لوگ یمن کے ساتھ ہو یمن بورڈر تم لوگ چینس سکون سے کہتے ہیں ہم نے سعودیس کو کہہ دیا کہ تم جس جنگ میں پڑ گئے ہو تم یہاں پر تمہاری ریاض میں امریکمز بیٹھیں ہوں گے تمہاری پیسے لے لیں گے وہ ایک ہم نے ہم نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہم نے ہم اس میں سے نکل آئیں کیا کر لیا ہم اس کا تمان ایک غریب ملک ہے گریٹ گیم سے نکلو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہم تو وہاں ہماری اسکونمنٹس ہیں ہم وہاں پیسے لیتے ہیں ہمارے وہاں وہاں پناہ لیتے ہیں ہمارے پر سانہ میرے پر سانے سانتا نواز شریف ہے نا آپ کو بتائیں قطر کے امیر نے کہا تھا کہ ہماری جنگ ہو گئی تھی اس وقت سعودی عرب سے کہ جب نواز شریف تھا وہ اس کو لینا چاہتے تھے کیونکہ سارا سادھ ریری وغیرہ کو ہم لے کے آئے تھے جا کے اس کو نگوچیٹ کرو تو لیک چلا گیا نواز شریف سعودی عرب کے پاس جب وہ مائنڈ کیا انہوں نے وہ مائنڈ کیا ٹھیک ٹھیک مائنڈ کیا کہ جب مرگا ہمارے پاس آنا چاہتا تھا مرگوں کی پلڑائی ہوتی ہے تو نواز شریف مرگا تھا بہت بڑا اور یہ مقبول جان صاحب آپ سے بات کر کے دل یہ چاہتا ہے کہ وہ نشست طویل سے طویل ہوتی چلی جائے کیونکہ مسلسل انفرمیشن جو ہے وہ آ رہی ہے اللہ تعالیٰ پو جزائے خیر دے آپ کے تشریف عربی کا بہت شکریہ ناظرین یہ ہمارا پروگرام تھا اور اس میں ابھی بہت ساری باتیں یقین ابھی ایسی ہیں جس پہ کہ آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے ہمارا وقت محدود ہے ہم آئندہ بھی ریکویسٹ کریں گے اور یہ ساب سے کہ وہ کبھی وقت نکالیں اور ہمیں اس میں رہنمائی بھی دیں اور انیلیسز بھی دیں ناظرین وقت دعا ہے اور جیسا کہ اٹل حقیقت ہے کہ کل نفس ذائقت الموت کہ ہر انسان ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے حالات کچھ بھی ہوں اصل کامیابی دنیاوی کامیابی نہیں اخریوی کامیابی ہے اگر ہم توبہ کریں اپنے عامال کو درست کریں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں تو اس دنیا میں کچھ بھی حالات ہوں ہمیں اس بات کے یقینا اتمنان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل سے ہماری اخروی نجات ضرور ہوگی رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور کچھ دن ابھی باقی ہے رمضان ختم ہونے میں آئیے اللہ تعالیٰ کا دامن پکنے اور اسی ہی سے مدد مانگے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اس پروگرام کے بارے میں اپنی آراز ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام کے تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ